بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے شعبہ خدمت خلقہ ایک اور کافلہ مورخہ اکیس سفر المظفر چودہ سو چوالیس ہجری مطابق اٹھارہ ستمبر دو ہزار بائیس بروز ایتوار حضرت استاذ محترم شیخ الجامعہ حضرت مولانا قاری محمد حنیب جلندری صاحب دامت برکاتم العالیہ کے حکم پر زیلہ راجن پر کے علاقے فازل پر کے دریائی علاقوں میں سیلاب زدگان کی امداد کے لئے رمانہ ہوا اس سفر میں باٹل برطانیہ سے تشریف لانے والے حضرت مولانا محمد اور حضرت مولانا محمد آصف حافظہم اللہ تعالی بھی کافلہ خیر کے حمرات ہے ان حضرات نے محض سیلاب زدگان کی خبرگیری اور دادرسی کے لئے برطانیہ سے پاکستان کا سفر کیا اور پھر دور دراز کے متاثرہ علاقوں تک شعبہ خدمت خلق کے کارکنان کے حمرات سفر کیا جس پر متاثرین نے سیلاب ان کا شکریہ آدھا کیا اس قابلے میں معزز مہمانوں کے علاوہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے نئے محتمم حضرت مولانا احمد حنیب جلندری صاحب ناظر میں جامعہ مولانا عبد المنان صاحب مولانا معاویہ محمود صاحب مولانا قلیم اللہ تونسوی صاحب ناظر میں کتب خانہ مولانا عمر فاروق اور محنامہ الخیر کے معامن مدیر مولانا محمد زبیر صاحب اور رضاکار ساتھی شامل تھے یہ کافلہ ملتان سے راجن پر فازل پر اور نوشہرہ شرکی سے ہوتا ہوا موزہ دولت پر کی بستی لاشاری میں پہنچا فازل پر روڈ پر دو بہت بڑے پل سیلابی ریلے کی تباہ کاری کی نظر ہو چکے تھے اگرچہ عارضی پل قیم کر دئیے گئے لیکن چونکہ وہ بھاری گاڑیوں کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اس لئے روڈ سے ہٹ کر گہرائیوں میں بنائے گئے کچھے راستوں سے گزرنا پڑا نوشہرہ شرکی سے آگے کا راستہ ٹوٹ پھوڑ کا شکار اور انتہائی دشوار گزارتا بیٹ جھبیل اور دولت پر کے درمیان ایک چھوٹا سا دریاہ حائل ہے جو کہ سیلابی پانی کی وجہ سے قدر بڑھ چکا ہے یہی دریاہ زلہ راجنپور اور زلہ مظفرگڑ کے مابین حد فاصل کا کام دیتا ہے کاخلہ خیر کو اپنی گاڑیاں اس دریاہ کے کنارے کھڑی کر کے بزریا کشتی عبور کرنا پڑا اور بستی لشاری تک پہنچنے کے لیے باقی سفر ٹرکٹر ٹرالی اور پھر موٹر سینگلوں پر کیا گیا موزہ دولت پر کا یہ مکمل علاقہ سیلاب کی ہولناک تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر ہوا ہے کپاس کی فصل تقریباً ختم ہو چکی ہے دو ہزار دس کے سیلاب کے بعد یہاں کے لوگوں نے اپنے مکانات نسبتاً انچائی پر تعمیر کیے تھے مگر حالیہ سیلاب نے ان میں سے بہت سے مکانات کو اپنے لپیٹ میں لے کر کلن یا بازن زمین بوس کر دیا ہے سیلاب کی زد میں آ کر بہت سے جانور بھی ہلاک ہو گئے ہیں چونکہ یہاں کے بشندوں کی اکثریت کی معیشت کا دار و مدار مستاجری پر لی ہوئی زمین سے حاصل ہونے والی پیدابار اور جانوروں کو فروخت کر کے ملنے والی رقم پر ہوتا ہے اور حالیہ سیلاب کی وجہ سے یہ دونوں ذرائع آمدن ختم ہو چکے ہیں اس لیے یہ لوگ اہل خیر کی خصوصی تعامل اور توجہ کے مستحق ہیں مقامی افراد کے بیان کے مطابق یہاں تک کوئی ٹیم نہیں پہنچی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اس علاقے کی سیاسی شخصیات اور بڑیروں نے متاثرین کی امداد کے سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ امداد کرنا تو در کنار ان سے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے مزارعین سے حالیہ سیلاب سے تباہ شدہ کپاس کی فصل کا ٹھیکہ ہی وصول نہ کریں فازل پر اور حاجی پر کا درمیان علاقہ بھی من جملہ ان علاقوں میں سے ہے جو سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے فازل پر کے ایک نواہی علاقے میں جامعہ خیر المدارس ملتان کے شعبہ خدمت خلق اور رابطہ العلماء باطل برطانیہ کے اشتراک سے فازل پر حاجی پر اور دولت پر بغیرہ کے تین سو سے زیادہ متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان راشن کپڑے جوتے خیمے مچھردانیاں بغیرہ اور نقدی تقسیم کی گئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن حضرات نے اس میں جس قدر حصہ ملایا ہے اللہ تعالی ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر اتا فرمائے آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ملا سکتے ہیں حصہ ملانے کے لئے سکرین پہ دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر جیز کیش و ایزی پیسہ پہ تعامل جمع فرما کرائیں دلہ ماجور ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر المدارس